بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بتاتا چلو بہت اچھی خبر ہے اور جن لوگوں کے ویزے فرسٹ مارچ کے بعد ایکسپائر ہوئے تھے ان کے پاس دس اگست تک ٹائم تھا اب وہ ایک مہینے کا مزید ٹائم دے دیا گیا ویڈیو کائنٹ تک دیکھیں وہ یہ تھا کہ آپ دس اگست سے پہلے پہلے یا دبائی چھوڑ کے چلے جائیں اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا لیں تو اگر آپ نہیں کروائیں گے تو آپ کو جب سے آپ کا ویزے ایکسپائر ہو اس وقت سے لے کے اب تک آپ کو جو ہے وہ سو درم کا جرمانہ ہوگا فرسٹ دے دو سو درم کا اور اب ان کو بڑی خوشکبری یہ ہے کہ دبائی کو نکال کے یو اے کی چھے ریاستیں ابودہ بی شارجہ ریاست الخیمہ اجمہ یہ جتنی بھی ہیں دبائی کو نکال کے ان سب ریاستوں میں چھے ریاستوں میں اگر آپ موجود ہیں ادھر کا ویزہ ہے تو آپ کو اب دس اگست کی بجائے آپ کو ایک ماہ کا مزید ٹائم دے دیا ہے یارہ ستمبر تک آپ لوگ ان چھے ریاستوں سے اپنے ملک میں واپس بھی جا سکتے ہیں اپنے ویزا بھی ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اگر رہنا چاہتے ہیں تو بہرحال ابھی آپ کو خوشکبری یہ سنانی تھی دبائی کے علاوہ چھے ریاستیں جو یو اے کی ہیں ان میں اگر آپ رہتے ہیں دبائی کے علاوہ چھے ریاستوں میں تو آپ کو یارہ ستمبر تک ٹائم مل گیا ہے اور ویزہ اگر آپ کا ایکسپائر ہوا تھا مارچ کے بعد یعنی کہ فرسٹ مارچ کے بعد تو آپ کو اب یارہ ستمبر تک ٹائم ہے پہلے دس اگست کے بعد آپ کو جرمانے پڑنا شروع ہو جانے سے اب یارہ ستمبر اگر آپ نہیں دبائی کو یو اے کو چھوڑ کے جائیں گے اور اپنے ویزے کو بھی آگے نہیں کروائیں گے تو آپ کو پہلے دن دو سو درم اور پھر ہر دن جو جب سے ویزہ ایکسپائر ہوا ہے آپ کو سو سو درم جرمانہ ہوگا بہت بڑی رقم بن جائے گی تو بہرحال یہ بہت اچھی خوشکبری ہے آپ کو مزید ایک ماہ کا ٹائم مل گیا ہے دبائی کے علاوہ بہرحال اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیس نہیں اپ ڈیٹ صاف تک پہنچتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ